موسیقی 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 ہمارا جو میں نے آپ سے کہا نا ہماری ویور خواتین ہے اور خواتین جنریشن کو پرون چڑھاتی ہیں مرد کا کام ہے صبح وہ جاتا ہے شام میں آفس سے گھر آتا ہے تو آپ کی جنریشن کی جو پروریش کی ذمہ داری ہے وہ عورت کی ہے چاہے وہ بہن کے رب میں ہو یا بیٹی یا مار کی اب ڈرامی کی ویور بھی وہی ہے تو جب آپ اسے میسیجی غلط دے رہے ہیں تو وہ آگے بھی وہی میسیج کنوے ہو رہے ہیں جو معاشرہ جس صورتحال کا شکار ہے اس میں 99% ذمہ دار ہمارے رائٹرز کا اور ہمارے چینلز کا درامو کا عارب صاحب یہ بتائیے کہ آج کل بہت تیز رفتار زمانہ ہے تو کچھ عرصہ قبل اگر ہم دیکھیں اور اب کے زمانے میں جو ایک پنکچولیٹی پہلے ہوتی تھی جو ہم سنتے تھے اور جو ایک ذمہ داری کے احساس وقت پر سیٹ پر پہنچنا اور جو ہے وہ تعاون کرنا اب کے فنکار یہ آرٹس جو ہیں وہ کتنے پنکچول ہیں کتنے کوپریٹیو ہیں بمقابلہ ماضی کے ماضی کے بڑے پنچول ہوتے تھے اچھا میرے ساتھ ایک پرابلم رہا ہے میں نے زیادہ طرح جو کام کیا ہے نا وہ لہور کے آرٹسٹوں کے ساتھ یہ جیسے توکر ناصر ہے سلیم شیخ ہے تو اس میں آسانی جو میں فیل کرتا تھا when he is in کراچی تو وہ پھر میرے پاس ہے اگر کراچی کا وہ آرٹسٹ ہوگا یا لہور میں لہور کا آرٹسٹ ہوگا تو وہ کہا گا یا جلدی کرو مجھے دوسری جگہ بھی شکل پہ جانا ہے یہاں پہ آیا ہے تو ایک تو پورا میرے پاس کام کرے گا اس کا دماغ کئی اور نہیں ہوگا اور نمبر دو اس کے جہن میں یہ ہوگا یا جتنی جلدی کام ختم کروں گا میں وائنڈ اپ کر کے وہاں جاؤں گا تو یہ تو ہے اب تو آرٹسٹ بھی بہت مصروف ہو گئے ہیں تو ظاہر ایسی بات ہے کہ پنچو لیٹی تو ہماری قوم بینی ہے تو ہم میں آرٹسٹوں کو ہم تو سکھوا کریں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ایک نفس ہے نفسی تیز رفتاری کا بھاگ دوڑ کا عالم ہے تو وہ ہماری کہانیوں میں بھی نظر آتا ہے بلکل آنا چاہیے مگر دیکھیں ہمیں اپنا معاشرہ دکھانا چاہیے ہم مطلب اللہ معاف کرے آج کل جو ڈرامے آ رہے ہیں ٹی وی پہ جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا وہ ڈرامے مطلب چاہے میں نے بنایا ہو یا نہ بنایا ہو میں اپنی ماں بہن بیوی اور بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا مطلب یہ کوئی مطلب یہ کوئی اتنا وہ تو نہیں ہے اس سے ہم کیا اپنے آپ کو شو کرنا چاہ رہے ہیں ہم بہت موڈرن ہے اس کا شو کرنے کا طریقہ ہے آپ دیکھیں دوسرے پڑوسی ملکوں کے ڈرامے وہ اپنے اندر اس کے اندر اپنا کلچر بھی دکھا جاتے ہیں سب کچھ دکھاتے ہیں ہمارے ہاں تو بس آب وہ جمار وہ مطلب ہر ایک چیز چلتا چلا جا رہا ہے یہ بات ہے اچھا دیکھیں ڈرامے کی نا صفات ہیں فیملی اورینٹی ڈراما کومیڈی ڈراما فیوڈیلزم ڈراما ایکشن ڈراما اچھا پھر اسی طرح مختلف سن فرگرامی اب میں اگر دیں گے رائٹر ایک کام کر رہا ہوں میں دو سیرل کر رہا ہوں ایک کا موڈ کومیڈی ہے ایک کا موڈ فیملی اورینٹی ڈرائٹ تمہیں ایک ساتھ دونوں میں توازن بخواہ رہنے لکھتا ہے اب ہمارے ہاں رائٹر کر یہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیسوں کے لیے کام تو پکڑا ہوا ہے دو سین کامیڈی کے لکھے پھر ایک سین فیملی کا لکھا پھر ایک سین فیوڈیلزم پہ لکھا وہ مکسچر بنا ہوا ہے مجھے ایک پہلے ایڈنٹی ہوتی تھی نا کہ آپ کو یاد ہو کہا دیوار نے ایک ڈراما آتا تھا جنگل آتا تھا فیوڈیلزم پہ تھے یہ ڈراما واریس ہمارے بچپن کا ڈراما یہ فیوڈیلزم پہ تھے اور آپ فیملی اورینٹیٹ آ جائیں آج تک کیوں یاد ہیں لوگوں کو افشان کہی یہ سارے ڈرامے کیونکہ ان کی کلاس تھی نا الگ الگ ڈیوائیڈ تھے وہ لوگ عوام ریلیٹ کرتی تھی عوام اور ہر کس کی ایک الگ الگ کلاس ہوتی تھی کہ یہ ڈراما فیملی انٹیڈ ہے یہ فیوڈیلزم پہ رہے یہ کامیڈی ہے اب ایک چارٹ بن گیا ڈراما کچھ بھی نہیں پتا چلا کہ کہنا کیا چاہتا رہا ہے عارف صاحب یہ بتائیے آپ کے زندگی میں کوئی ایسا گردار کوئی فرد آیا جس نے آپ کی سوچ کو ایک نئی جہد دی ہو یا آپ کے زندگی بدل گئی ہو زندگی میں تو بہت لوگ آ گئے ہیں ایسے ہاں اگر آپ ٹی وی کے اس سے کرتے تو آم ویری امپریسٹ توقیر ناسل اچھا ہی ایس ایک گریڈ آرٹس اور ساتھ ساتھ بہت اچھا دوست بھی ہے مطلب رکھ رکھاؤ فیملی والا آدمی ہے وہ مطلب آج بھی اب میرے پاس اس نے کافی عرصے سے کام نہیں کیا آخری ایک ایڈ میں کیا تھا کراچی آتا اس نے ایک انٹرویو میں اس نے کہا تھا ایک چینل کے اور کہ میں کراچی آؤں اور علی عارف سے نہ ملوں تو سمجھو میں کراچی نہیں آیا تو وہ اس وزہدار آدمی ہے ہاں وزہدار آدمی ہے اور رکھ رکھاؤ والا آدمی ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ کام کیا سلام علیکم نو اور ایک ضائع سے بات ہے کہ ایک فنڈس کی تو بات ہوتی ہے پہلے اس کے بعد وہ آپ نے اس کو اگر دیا چیک دیا یہ پیسے دیے وہ ہاتھ سے دیکھے گا نہیں یہ سویل صاحب یہ بتائیے کہ زندگی کے اہم ڈیسیجنز میں کس کی مشاورت لیتے ہیں سب سے زیادہ تو میں اپنی مدر سے لیا کہتا ہوتا وہ دنیا میں نہیں ہے اللہ ان کے مقرد سے میں ہے اور مدر کے بعد ساہر ہے بیوی ہوتی ہے جہاں ان کی مشاورت کے طور پڑتی ہے لیتا ہوں جو فیصلے خود کرنے ہوتے ہیں خود کرنے ہوتے ہیں عارف صاحب یہ بتائیے کہ شریک حیات کا انتخاب آپ نے خود کیا یا گھر والوں کی پسند سے کی گھر والوں نے اچھا بعد میں انتخاب کر لیا ہم نے اس کو پہلے انہوں نے انتخاب کیا تھا اب بعد میں ہم نے انتخاب کر دیا اس کو پکا اچھی باشا اللہ سے بہت زیادہ عبادت گیا مطلب کوئی میرے کام میں کوئی پروبلم نہیں مطلب بہت زفرہ ایسا ہوتا تھا کہ میرا فون آیا ہے لینڈ لائن پہ تو انہوں نے کہا عارف صاحب ہے چاہاں کوئی بھی لڑکی بھی ہے وہ تو نہیں ہوتا تمہارا فون ہے انہوں نے آپ کی مسیس کے بارے میں پوچھا آپ کی مسیس کے بارے میں پوچھا ہاں میری مسیسی کا تو بتا رہا ہوں مطلب وہ مائن نہیں کرتی تھی اس کو معلوم ہے کہ بھائی یہ دن پر کام کر کے شام میں ادھر ہی آنا ہے بہت زیادہ پروبلم کریٹ کرے گی تو پھر پروبلم کریئے سوتی چلی جائیں گی جو الحمدللہ نہیں ہے سریل صاحب یہ بتائیے کہ ٹی وی ڈراما اور سٹیج ڈراما یا کسی اور میڈیم پیج ہوگا اگر پلیس پیش کی رہا تھا کیا فرق ہے؟ اسٹیج ڈراما لائف ہوتا ہے ٹی وی کا ڈراما ریکارڈٹ ہوتا ہے اچھا میں سمجھتا ہوں اسٹیج ڈراما زیادہ مشکل ہے اس لئے مشکل ہے میں خود بھی کیوں کہ اسٹیج اپنے آفیس میں کرتا ہوں میرا تعلق ہے ایک سرکاری دارس ہے اور ہمارے ایک ڈپارٹمنٹر کاپیٹ کمینکیشن وہاں ہم گائے بگائے پلیس کرتے ہیں ان کو میں لکھتا دی ہوں اور اس میں لیڈ کیریکٹر بھی کرتا ہوں اس کا ریسپونس آپ کو فوراں ملتا ہے ٹی وی پر تو آپ ریکارڈنگ کر آگے گھر چلے گیا پسند کیا نہیں کیا لیکن وہ ریسپونس جو اسٹیج کا ہوتا ہے وہ فوراں ملتا ہے چاہے وہ آپ کی پسندگی شکل میں ہو یا ہوتنگ کی شکل میں ہو اور جس آدمی نے اسٹیج پر کام کیا وہ ہوتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں پھر کہیں مار نہیں کہتا انڈیا میں آپ دیکھ لیں یہ تینوں الگ میڈیا میں اسٹیج بہت ڈیفیکلٹ اور بہت جس نے انہوں نے بولا ہے کیونکہ اسٹیج پر تو اسی وقت آڈینس آپ کو پاک اور فیل کر دے گی اور اس فوراس ٹی وی کنسن یہ تو ٹی وی جو ہے نا ایک آپ نے ٹی وی پر ڈراما چلایا سری او کاؤسٹے دیکھنا ہے فلم میں فلم بین کو سینما ہال میں لے کر آنا ہے آ کر آپ کامیاب ہوگا لانے میں تو فلم کامیاب اور ٹی وی پہ تو چلنا ہے نا ٹی وی پہ تو چلنا ہے نا ٹی وی جو ہے جو ہوتا ہے اور اسٹیج 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 ہوتا تھا اب تو نہیں ہے ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا اللہ آپ کو بہلا کرے لہور کائے گا تھا ذروہ کرنا ہے نایاوہ تھا قاضی واجد بھی تھے اس ڈرامے میں اور تو وہ بھی آگئے تھے کیا نام تھا ان کا قاضی واجد بھی آگئے تھے اور جمشن انسازی ڈرامے میں تھے تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تو اس بات ہی ہو رہی تھے کہنے لے کہ یار پہلے اسٹیج ہوتا تھا جس سے کہنے لے کہ کہ وہ کیا کون سا آتا تھا ان کا وہ ڈراما ہو جو جس میں تعلیم بالغان تعلیم بالغان ہو گیا اور والی بندین روڈ پہ کہنے لگے کہ ایک عورت نہیں ہوتی تھی اسٹیج پہ سارے مرد ہوتے تھے پورا پورا حال خالق دینا حال جاتا بھرا ہوتا تھا جیم پیک ہوتا تھا اچھا اچھا اسٹیج کے اوپر تدبیلی آنی شروع ہوئی دانس آئے وہ آئے تو لوگ فیملیوں کو لانا آوائٹ کرنا شروع مطلب اس کی تباہی کے ذمہ دار خود ہیں مطلب کوئی ویور نہیں ہے ویور تو بیچارے کو آپ نے جذر لگا دیا آپ نے یہ ڈرامے بنانا شروع کی ہیں آپ جیسے کی اور یہ فیملی آرینٹڈ نہیں ہے تو وہ ویور وہی دیکھ رہا ہے مطلب بہت کمرشلائز ہو گیا ہے بہت کمرشلائز ہو گیا ہے مطلب کہ خراب کرنے میں اگر ڈریکٹر نہیں بنائے گا ایسا اور اس کو خیال نہیں کرے گا تو وہ ایسی چیزیں بنیں گے ایسی بنیں گی تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ جیسے کہ انہوں نے بھی بولا ہماری ویور ہوتی ہے عورت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام میں ہر طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں ہر طرح کی کلاس ہوتی ہے اور ناخواندہ لوگوں کی بھی کافی دادات ہے تو وہ لوگ جو سطح ہی سوچ رکھتے ہیں اگر ان کے سامنے ہم عصر کے ڈرامے پورٹری کریں کہ جن میں اخلاقیات کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ ان پر اثر انداز ہوگی یہ چیز کس چیز پر اثر انداز ہوگی ان کی سوچ پر نہیں میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ وہ جو ڈرامے آتے تھے تعلیم بالغان نہیں وہ تعلیم بالغان آج کل کے ڈراموں کے سر بات کری ہوں آج کل کیا وہ ڈرامے جن میں جو سر نے بات کی تھی کہ رشتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا تگجز کا تو یہ چیز جو ستہ ہی سوچ کے لوگ ہیں جو ناخواندہ ہیں یا کم پڑے لکھے ہیں جو زیادہ گہرائی میں نہیں سوچتے تو وہ اس چیز کو ڈرام کریں گے ایسا ہو سکتا ہے بلکل بلکل دیکھیں ڈراما جو ہے نا آج کل کے ڈراموں میں کیا ہوتا ہے آپ کو وہ دکھائیں گے اور بڑے بڑے محل دکھائیں گے اب جب غریب آدمی جس کے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا ٹی وی لگاوا ہے اور کوٹا پوٹا سا گھر ہے وہ جب بیٹھ کے وہ ڈراما دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے اس طرح اب وہ اس محل میں گھوم رہا ہے جب تک کہ اب پھر وہ وہاں پہ بیٹھ کے پلاننگ کرتا ہے مطلب باقی اور کیا کہیں کہ جو بھی یہ چیزیں ہیں نا معاشرے میں خرابیاں ہو رہی ہیں اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ میں سمجھتا ہوں سیر صاحب یہ بتائیے کہ ڈراما لکھتے ہوئے ویسے تو آپ ذاتی تجربات مشاہدہ زندگی کے کرداروں کو دیکھتے ہیں لیکن کوئی ایسا آرٹسٹ ہے کہ اس کو دیکھ کے آپ نے ڈراما لکھا بہت سارے ایسے ڈرامے اصل میں دیکھیں جب ہم ڈراما لکھتے ہیں نا تو ہر ڈرامے کے بعد ہم کاسٹنگ پروڈیسر کو دیتے ہیں اچھا اس پروڈیسر کو کاسٹنگ ہم اس سنس میں دیتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک کریکٹر ہے ایک بیورو کریٹ کا میں نے اس میں تین آرٹسٹوں کے نام سجسٹ کر دی ہیں بھائی بھائی یہاں عابد علی صاحب ہونے چاہیے فردوس جمال صاحب ہونے چاہیے قوی صاحب ہونے چاہیے اچھا یہ تینوں کی کٹیگری اے بی سی میں ہم لے لیتے ہیں نا اب پروڈیسر کو یہ پتہ ہوتا کہہ رہے تین نام میرے رائٹر نے دی ہیں اور یہ تینوں نام اس کیریکٹر میں فیڈ بیٹھتے ہیں اب ہر آٹسٹ کی ایک کیٹیگری ہے ایک آٹسٹ ایک کیٹیگری کا ایک بی کا ایک سی کیا ایک کیٹیگری کی چارجز کچھ اور ہوتے ہیں جو اس کی ایکٹنگ کی فیس ہوگی بی کی کچھ اور ہوتے ہیں تو پروڈیسر یہ کرتا ہے کہ اگر سمجھدار پروڈیسر ہے تو وہ سی کیٹیگری والے کو وہ اپنے بجٹ کے لیہاں سے کاسٹ کرتا ہے کیونکہ وہ بینگر رائٹر اس کے کیریکٹر میں فٹ ہے لیکن جو پروڈیسر اس بات کو نہیں سمجھتا اب ایک کیریکٹر میں نے لکھا عبید علی کے لیے تھا وہ اس میں کاسٹ کر لیتا ہے جمشد انساری کو تو وہ کیریکٹر رائٹر کا چلے لیتا ہے تو اس لیے میں نے شروع میں بھی کہا کہ ڈائریکٹر اور رائٹر کی منٹل اپروچ کا ایک ہونا بہت ضرور ہے عارف صاحب یہ بتائیے کہ ڈائریکشن کے علاوہ جب آپ فری ہوتے ہیں تو کیا ہوئیز ہیں آپ کے کیا ہوئیز ہیں ڈائریکشن کے پلاننگ کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ بکس پڑھنا پڑھنا ٹی وی دیکھنا آج کل تو ٹی وی پر ٹاک شو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا میں زیادہ پسند کرتا ہوں جو انگلیش فلمیں آ رہی ہوتی وہ سٹوری ہوتی ہمارے ڈراموں میں تو بس کیا بتائیں وہ ایسے کچھ چیز رہتی نہیں ہے اچھا جو ابھی آپ نے بات کی تھی نا یہ شویل سے تو انہوں نے بولا کنسیف کر کے یہ جب رائٹر کنسیف کر کے دیتا ہے نا تو ہم بھی بیٹھ کے جب اسکرپ پڑھ رہا ہوتے ہیں نا تو آپ یقین کریں گے کہ ان میں سے یا کوئی اور کریکٹر اگر ذہن میں آ جائے گا نا تو ہم جب پڑھ رہا ہوں گے نا تو وہی آرٹس اس میں بول دا ہوگا تو وہ اس کی سچائی ہوتی ہے اب انہوں نے تین نام دیا تین ناموں میں سے ہی اگر کوئی ہے تو اب میں پڑھ رہا ہوں گا تو انہوں نے ساجیززن کا نام لکھا ہے یا آبید علی کا لکھا ہے اب جب پڑھ رہے ہوں گے نا تو ان کا نام آپ کے ذہن میں ہوگا تو وہ کریکٹر اس میں سے نکل کے آ جائے گا وہ اس انداز میں بول دا ہوگا تو کنسیف دونوں کا بہت ضروری ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے سویل سب یہ بتائیے کہ آپ چونکہ ایک کریٹیف کام سے منسلک ہیں کہانی لکھنا اور اس کہانی کے کرداروں میں خود کو محسوس کرنا تو ایسے وقت میں جب گھر کا کوئی فرد آپ کی اس جو ہے وہ مصروفیت میں مخل ہو یعنی آپ جب خیالات میں ڈوبے ہو کہانی کے تانے بانے بھن رہے ہیں تو پھر اس وقت آپ کوفت محسوس کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں نہیں وہ اچھا ہمارا رائٹنگ کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہی وہ ہے جب باقی تمام لوگ سو چکے ہوتے ہیں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اسے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تین بجے چار بجے رات تک تو یہ کام ہے یہ اکسو ہی کا کام ہے اور آمد بھی ہو رہی ہوتی ہے آپ کو اور آپ اس پر لکھ رہے ہوتے ہو تو کوئی ڈسٹریبنس میں ہوتی ہے بس چائے ہمیں چائے ہوتی ہے وہ ہمیں ملتی رہتی اور ہم لکھتے رہتے ہیں عریف صاحب نئے آنے والے ڈریکٹرز کو آپ کیا میسج دیں گے ہم کو ہم لوگوں کو میسج دے دیتے ہیں بارال دل سے کام کریں سویل صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ نئے آنے والے رائٹرز کو کیا میسج دیں گے دیکھیں رائٹرز کے لیے جیسے کہ میں نے شروع میں ہی کہاتا ہے اپتدام ہی کہاتا ہے کہ آبزرویشن بہت ضروری ہے پڑھ کر آئیں میں جب اس فیلڈ میں آیا تو میں پڑھ کر آیا اچھا پڑھ کر آنے کے بعد آپ کا مشاہدہ بلہ ایک ڈیفینس میں رہنے والا شخص کیسے پورٹرک کر سکتا ہے ایک لیاری کے شخص کی جذبات کو نہیں کر سکتا جب تک کہ اس نے اس کو ٹیپٹ میں نہ دکھا تو سیکھ کر آئیں آبزرویشن کے ساتھ آئیں اور ایک بات لاسٹ اینڈ فائنل میں یہ کروں گا جو بھی لوگ رائٹنگ میں آ رہے ہیں بہت سخت سٹرگل ہے کیونکہ رائٹنگ ایک ایسا کام ہے کہ بنیاد ہے چاہے وہ فلم ہو چاہے وہ ٹیلیویجن ڈراما ہو چاہے وہ سٹیج ہو بنیاد ہے پروڈیسر کا کروڑوں روپیہ صرف اس بنیاد پہ لگا ہوتا ہے اگر ایک اچھا اسکرپ ایک جونئر آٹس کو مل جاتا ہے وہ فلم تو ڈرامی کی بنیاد اسکپٹ ہے ریسرچ کر کے آئیں پڑھ کر آئیں اور یہ سوچ کر آئیں کہ یہ اوور نائٹ ملنے والی کامیات بھی نہیں ایکٹنگ میں تو آپ جیسے تیسے چل گئے کسی کے اپروش سے کسی کی سفارج سے ایک کے بعد دوسرا کام آپ کو مل گیا لیکن رائٹنگ میں اگر آپ کا ایک کام کلک نہیں ہوا تو پھر آپ کو دوبارہ کوئی اپروش نہیں کرے گا بہت زیادہ اسٹرگل مانتا ہے عارف صاحب یہ بتائیے کہ آج کل کے راموں میں اور ماضی کے راموں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں بہت بڑا فرق تھا بہت بڑا کیونکہ وہاں ان کے ہاتھ جو پی ٹی وی میں ہر اپیسوٹ کی ساتھ سے ریل سلیں ہوتی تھی پہلے نارمل ریل سل ہوتی تھی پھر اس کے بعد گرینڈ ریل سل ہوتی تھی تو آرٹس ہیوں کر کے گول کرسی میں بیٹھ جاتے تھے اور ہر ایک اپنا ڈیالوگ بول رہا ہوتا تھا تو ایک تو ایک دوسرے سے فیملئر ہو جاتے تھے اور آدائیگی اور اس سے وہ ہوکے اس کے بعد ملتا ہے ایک ہفتے میں ایک اپیسوٹ تیار ہوتا تھا ہمارے ہاں تو ایک ہفتے میں تیرہ چودہ اپیسوٹ تیار ہوتا تھے بندہ دوسری جگہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ وہ چیز نہیں دے سکتے یہ نا پہلے آٹس پورا من جاتا تھا اس کے اندر اتار دیا جاتا تھا ڈراما یہ ٹی وی کے ڈرامے جن کا انہوں نے نام لیا ہے ذکر کیا ہے پرانے والے ٹی وی کے ڈرامے وہ اس لیے تو ہوتے تھے کہ پورا آٹس اس کے اندر اترا ہوا ہوتا تھا اپنے کریکٹر کے اندر اور سامنے والے کو وہ کیوں بھی ایسی دیتا تھا یہ ہے مطلب کہ پرانے اور اب نہیں میں بہت فرق ہے بہت فرق ہے اب تو میں جاؤں گا کہ جی مجھے ہیرو آنا ہے وہاں ایسے نہیں ہوتا تھا پہلے پہلے پروڈوسر دیکھتا تھا کہ ہاں بھئی جب کس میں ایک سمپی کومیڈین ہوں اور میں ہیرو آنا چاہ رہا ہوں تو وہ وہ ایکسپ نہیں کرے گا پروڈوسر جو پی ٹی وی کے تھے وہ نہیں کرتے تھے اور وہیں سے کردار تخلیق پاتے تھے بلکل بلکل تخلیق اچھا میں یہاں ایک بڑی دلچس بات کروں ہمارا پروڈوسر کیونکہ بہت زیادہ ڈرائے تو تھوڑی سی اس میں ہم ایک مغیہ اندازمی بات کروں نے ہمارے ایک بڑے اچھے کومیڈین ہوں نے نہیں بات کی تھی آج کل ہو یہ رہا ہے فرغانہ کے ہر دوسرا آدمی جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے وہ رائٹر بھی ہے وہ ڈیریکٹر بھی ہے اور وہ ایکٹر و ہیرو بھی ہے تو ایسا ایک واقعہ ہے ایک بڑا مرزدار سا کہ ایک صاحب نے ان کے پاس پیسہ تھا ان نے کہا کہ یار میں ایک فلم کرنا چاہتا ہوں اور ڈیریکشن خود دوں گا کہا جی آپ نے اس سے پہلے ڈیریکشن دی ہے کہا رہے ہیں میں پیسہ ہے نا بس کافی ہے میں دے لوں گا کوئی مسئلہ نہیں تو اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے سر آپ ڈیریکشن دیں اور نام آپ کا جائے گا اور جیسا جیسا میں کہوں اب ایسا بیسا کرتی جائیے ہے ٹھیک ہے جی اب انہوں نے وہ آرٹسٹوں کو بلائے لیا ڈراما یا فلم جو بھی تھی اس کی شروع شروع کی اب ان کے کان میں آگے کہتا تھا سر کیمرہ وہاں رکھ دیں تو وہ کہتے تھے کیوں کیمرہ وہاں رکھ دو وہ کہاں جا کے شروع ہو جاتا تھا پھر اس نے کہا کہ کان میں سر کیمرہ وہاں رکھ دیں اگر دن ان کا وہ جو گائیڈر تھا وہ نہیں تھا تو کسی نے وہ کیمرہ اٹھا کے واش روم کے سامنے رکھ دیا تو وہ وہاں چلے گئے اور وہاں سے وہ کہا رہا ہے کیوں کیوں آرٹسٹ ہو گئی ہے ہی نہیں تو یہ ایک مذاق کی بات ہے بات یہ ہے کہ جس کا کام اسی کو سا جے ہر انسان کی ایک فیلڈ آف ایکسلنسی ہوتی ہے اسے ایڈمٹ کرنا چاہیے اور کہا کہتے ہیں اسے اور اسے آخری تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا اگر میں ایزر رائٹر کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے بہت ساری چیزوں میں کام کیا سنگنگ بھی کی ایکٹنگ بھی کی سب کچھ کیا لیکن میری فیلڈ آف ایکسلنسی رائٹر ہے میں رائٹر ہی اچھا ہوں حالانکہ آپ اندازہ کریں 44 سیزرز کرنے کے بعد میں میں بہت اچھا ڈائیکٹر بن سکتا ہوں لیکن مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ یا سویل صاحب آپ اپنا کام کر چکے ہیں آپ ڈائریکشن کی طرف آئیں آپ ڈائریکشن دیں تو میں نے کہا دیکھو بھائی مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کے حق حلال کے پیسے اپنے شوق کی نظر کروں مجھے جز دن ایسا لگے گا کہ میں نے ڈائریکشن کرنی ہے میں اپنی کوئی ٹیلی فلم اپنے پیسوں سے پروڈیوز کروں گا اس میں پھر میں اپنا اوٹ پوٹ دیکھوں گا کہ آیا میں قابل ہوں یہ کام کر سکتا ہوں تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ جب پیسہ لگے گا تو یہ بڑا پابلم ہے ہماری فیلڈ کا پھر وہی جو بات میں نے کہی تھی نا کہ اگر ایک ہی آدمی سب کچھ کر رہا ہوگا تو تصریح کرنے والا کون ہوگا جی بلکل میں فرض کریں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سین مجھے اس طرح نکالنا ہے ریٹر کے اگر نہیں میں نے ایسے لکھا ہے اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے تو پھر مجھے سمجھ اب اگر وہی والی پرانی بات ہو رہی ہے کہ اگر میں نے غلط لکھا ہوا ہے اور میں ہی اس کو ڈائریکٹ کر رہا ہوں تو وہ غلطی تو کون ٹھیک کرے گا یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے اور مجھے بہت بولا مجھے پی ٹی وی کے جو جو پروڈوسر سے انہوں نے کہا یا تو کیوں نہیں ایکٹنگ کرتا میں نے کہا جی میں بہت غریب آدمی ہوں میں افورڈ نہیں کر سکتا کسی نے نہیں دے گا پھر کیا کروں گا نہیں چلی چیز تو وہ ہستے تھے دیکھیں میں اگر بیہینڈ ڈی کیمرہ کوئی کام کر رہا ہوں میں کام بڑھا اپنی طرف سے میں کہہ رہا ہوں بہت اچھا کر آ سکتا ہوں لیکن میں کر نہیں سکتا وہ ہمارے ایک آسسٹن ڈائیکٹرز بہت اچھے آٹیسٹیں فلموں کے راشد میر وہ وہ ایک دن مجھ سے میں سلیم شیخ کو موو بتا رہا تھا ان ایک ڈراما تھا دو اور دو پانچ آفس میں تم یہاں آگے تاکہ وہ پلیسمنٹ ہوتی ہے یہاں آؤ اس طرح تم نے کھڑے ہونا ہے پھر گھومنا ہے پھر ادھر آنا ہے ادھر آکے کرسی پہ رکھ کے پھر بیٹھنا ہے وہ ناراض ہو گئے مجھ سے وہ آسسٹن سے میرے اور وہ بھی اس میں رول بھی کر رہا ہے دیکھو مجھے میں نے کہا چلیں راشی صاحب آپ کا سین آگیا کریں نہیں سر میں نہیں کر رہا میں نے کہا کیوں نہیں کر رہے یار کہ نے آپ سب کو بتاتے مجھے کیوں نہیں بتاتے وہ میں نے کہا یار آپ یہ سینئر آرٹسٹ ہیں آپ آپ کو کیا بتاؤں میں اس کو تو میں ایک آفس میں گھسنے کی موو بتا رہا تھا تاکہ کیمرے کی پلیسنگ بنتی چلی جائے تو ایسے بھی ہوتا ہے میں نے کہا میں وہ بتا سکتا ہوں میں کام کرتے ہوئے تو شاید میرے حالت میں آواز یہاں سے اوپر نہیں آئے بردالہ کیمرے کی ریلز آیاں ہو رہی ہے اور دوسرے آرٹسٹ ایریٹیٹ ہو رہے ہیں تو ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے جو انہوں نے بھی بولا بڑے صحیح بات بولی ہے کہ ہر ایک کا اپنا میڈیم ہے اور اس کو وہی رہنا چاہیے اب آت کل تو ما شاء اللہ سے بڑے آرٹسٹ ہیں جو کر کر کے وہ ڈیریکشنیں بھی دے رہے ہیں صحیح ہے بس اچھی بات ہے علی عریف صاحب آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے شو پہ آئے صحیح صاحب آپ کی احمد کا بے حد شکریہ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے فرزانہ اقبال کو اجازت دیجئے اگلے ہفتے کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ اسی دن اسی وقت حاضر ہوں گے اللہ حافظ